اسلام علیکم فرنش ہماری آنکھوں کو اکثر جو دیکھتا ہے نورملی ہم اس پر یقین کرتے ہیں اور لگتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن اس کا کیا جو ہمیں نہیں دکھا اور ہم نے کبھی اس چیز کا غمان یا اس پر غور بھی نہیں کیا لیکن پھر بھی ان تمام تر حقائق کی موجودگی کا پتا چلنا واقعی اپنے آپ میں ایک احلق احساس ہے انہی احساسات پر مبنی میں لے کر آئی ہوں آج کی یہ ویڈیو جس میں قریب سات ایسے فیکٹس آپ کو بتاؤں گی جن کو جان کے یقیناً آپ لوگ ایڈوینچرس ہوں گے لیکن جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں نے اپنے اس چینل کی کیٹیگری چینج کی ہے اور فیکٹس پر بنائی گئی میری یہ دوسری ویڈیو ہے تو دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ پلیس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کرنا نہ بھولیے گا فیکٹ نمبر ون کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے جسم کے ایک چوتھائی بونز یعنی ہڈیاں آپ کے پاؤں میں ہیں تو بی آنیسٹ یہ فیکٹ جان کر مجھے خود بھی بہت عجیب لگا کہ ہماری بودی کے تمام حصوں سے نارمل دکھنے والے پاؤں نے کیسے ہماری چوتھائی ہڈیاں کو سبھالا ہوا ہے بولے تو ہاؤ لیکن پھر جب میں نے دیکھا سوچا ریسرش کی دن آئیڈیا ہوا کہ واقعی ہمارے پاؤں میں کچھ تو ہے جس نے ہمارے پورے ویٹ کو سنبھالا ہوا ہے ہم سب کا تو پتا نہیں لیکن مدرس کے پاؤں کی مثال تو خدا بھی دیتا ہے جن کے نیچے ہمیں جنت ملنی ہے فیکٹ نمبر ٹو کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک عورت نے اپنی ویڈنگ رنگ کھو دینے کے سترہ سال بعد اس کو اپنے گارڈن کی ایک گاجر میں پھنسا ہوا پایا ویل یہ بات کچھ حضم نہیں ہوئی اور ایک دم جھوٹی لگتی ہے لیکن ایسا ہرگز نہیں یہ واقعہ ہے قریب 1995 کا جب سویڈن میں کرسمس کا ٹائم تھا اور ہر جگہ نئی نئی ڈشز بنائی جا رہی تھی اسی رات ایک عورت نے کوکنگ کے دوران اپنی ویڈنگ رنگ کو کھو دیا اب بات شادی کی ہو تو عورت ہر چیز سنبھال کر رکھتی ہے پھر چاہے وہ اس کا ہسپنڈ ہو یا ویڈنگ رنگ خیر اگلی صبح اس نے اپنی کچن کا پورا فلور ہی اکھڑوا دیا اسی شک میں کہ شاید مجھے وہ ویڈنگ رنگ کہیں سے مل جائے لیکن تمام ساری کوششیں بیکار گئی اور وہ ویڈنگ رنگ اس کو نہیں ملی ٹھیک اس کرسمس کے سترہ سال بعد یعنی دو ہزار بارہ کی ایک صبح جب وہ اپنے گارڈن سے سبزیاں لانے گئی تو اس کو وہی ویڈنگ رنگ کے گاجر میں فسی ہو بھی ملی سترہ سال بعد عورت کو اس کی کھوئی ہوئی قیمتی چیز واپس مل جائے تو اس بات کی خوشی کا اندازہ وہی لگا سکتا ہے جس پر یہ سیچویشن کبھی آئی ہو فیکٹ نمبر ٹری کیا آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں زیادہ سے زیادہ لائٹ آوٹیچز گلہریوں کی وجہ سے ہوتے ہیں امریکہ میں لائٹ کا جانا ناقابل یقین ہے اور اگر جائے بھی تو اس کا سیدھا ریزن گلہریہ ویل امریکن پبلک پاور ایسوسییشن اے پی پی اے والے کہتے ہیں کہ موسمی خرابی کے بعد سیکنڈ نمبر پہ گلہریہ ہی پاور آوٹیچز کی وجہ بنتی ہیں اس کا سیدھا سا مطلب یہ بھی ہے کہ یو ایسے میں گرینری بہت زیادہ ہے اور جہاں سیف گرینری ہو کوئی اور جانور نہ ہو انسانوں کا بچا ہوا کھانا کھانے کو مل جائے وہاں گلہریوں کے لیے رہنا کسی گنیمت سے کم نہیں ہے تب ہی ایسے میں ہر سال گلہریوں کی تعداد میں اضافہ دیکھا گیا ہے فیکٹ نمبر فور کیا آپ جانتے ہیں کہ قدیم دور میں مکڑی کے جالے کو ڈاکٹرز بیندیج کی جگہ یوز کرتے تھے دیکھا جائے تو اگر یوز کرتے تھے مطلب ان کو اس سے کوئی فائدہ ملتا ہوگا اب فائدہ کیسے ملتا تھا یہ سوچنے والی بات ہے اصل میں تھوڑا دیپ لی جائیں گے تو فیکٹ یہ ہے کہ مکڑی کے جالے میں نیچرل انٹی سیپٹک اور انٹی فنگل پروپرٹیز پائی جاتی ہیں جو انفیکشن کو زیادہ پھیلنے سے بچاتی ہیں اور اس کو جلدی ٹھیک کرنے میں بھی ہیلپ فل ثابت ہوتی ہیں ایس پر آن مائی ریسرچ مکڑی کے جالے میں وائٹمن کے بھاری مقدار میں پایا جاتا ہے جو کہ خون کو جمانے میں بیسک رول پلے کرتا ہے اب نیکس ٹائم آپ کو خدا نہ خواستہ چوٹ لگے اور بینڈج نہ ہو تو دیکھئے گا کہ گھر میں مکڑی کہاں ہے فیکٹ نمبر فائیو کیا آپ جانتے ہیں کہ سویڈن میں جب کوئی بلڈ ڈونیٹ کرتا ہے تو اس کا بلڈ یوز ہونے کے بعد اس کو تھینکیو کا میسج آ جاتا ہے اب خون آتیا کرنے کے بعد تھینکیو کا میسج اس فیکٹ پہ بھی گور کیا جا سکتا ہے وہ اصل میں اس لیے کہ آپ کا بلڈ فائنلی کسی کی زندگی بچانے میں کام آ رہا ہے اور ایک انسانی جان کی قیمت کوئی نہیں تو تھینکیو تو بنتا ہے باس تاکہ ڈونر کی حوصلہ افضائی ہو سکے اور وہ فیوچر میں بھی انسانی جانوں کی خدمت کرنے کے لیے انکریجڈ ہو فیکٹ نمبر سکس کیا آپ جانتے ہیں کہ ایس پر آن سم سائبر سرویس آپ کے لیپ ٹاپ یا پی سی کو زیادہ وائرس کا خطرہ پارن ویب سائٹ سے نہیں بلکہ ریلیجیس سائٹ سے ہوتا ہے اس فیکٹ کے پیچھے کی وجہ یہ ہے کہ ریلیجیس ویب سائٹ میں ایس کمپیر ٹو دا پارن سائٹ کے تین گناہ زیادہ مالویئر کا خطرہ ہوتا ہے بولے تو ہامفل سوفٹ ویئر جو کہ ہر مذہب کے اپوزیشن والے دوسرے مذہب کی سائٹ پر اٹیک کرنے میں لگاتی ہیں فیکٹ نمبر سیون کیا آپ جانتے ہیں کہ سنگلاسز پہلے پہل کوٹ میں چائنیز ججز کے فیشل ایکسپریشنز کو چھپانے کے لیے بنائے گئے تھے اب اس بات میں کتنی سچائی ہے یہ تو میں نہیں جانتی لیکن ریسرچ یہی بتاتی ہے کہ بارویں صدی میں چائنیز ججز کو اپنے فیشل یا میں کہوں کہ ایموشنل ایکسپریشنز کو چھپانے کے لیے بنایا گیا تھا جس میں پھر وقتن فوقتن تبدیلی آتی گئی اور آج اس جدید دور میں دھوپ میں سنگلاسز کا پہننا ضروری اور کسی حد تک فیشنبل بھی بنایا گیا ہے سیون فیکٹس پورے ہو گئے امید کرتی ہوں کہ ویڈیو کو زیادہ بڑا نہ کرتے ہوئے میں آپ لوگوں کو ساتھ فیکٹس بتانے میں کامیاب ہوئی ہوں میری کامیابی کا ثبوت مجھے اس ویڈیو کے لائکس اور کمنٹس کے ذریعے پلیز بتائیے اور نئے ویورز کو ایس یو جول میری میرے اس چینل مدیہا حادی کو سبسکرائب کرنے کی گزارش ہے اللہ حافظ